بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں کل کلہ اس کو کوکس کوم بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس کا جو لوکل نیم ہے وہ کوکس کوم ہے اور اس کو بہت ہی خوبصورہ فلاورز لگتے ہیں آپ کو سکرین پر شوہ ہو رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ اس کو ہم آج ٹرانس پلانٹ کریں گے بڑے گملوں میں کس طرح ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہے اس کی بی بی پلانٹ کو ہم نے کس طرح شفٹ کرنا ہے تو دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو لاسک دیکھے گا زیادہ سے آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جن لوگ ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فینڈیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا دبا دیجئے جزاکرلہ جی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت جوہنا گروت کر رہے ہیں یہ میں نے نرسی سے ابھی ہی جوہنا خریدے تھے تو دوستو نرسی وزیٹ کے بھی الحمدلہ ویڈیو موجود ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ویڈیو کو پر لنک آرہا لنک پر کلک کریں گے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے دوستو اور یہ دیکھیں یہ کوکس کوم کی دوستو موڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کی جو سیڈ ہارویسٹنگ ہے ہم نے اس کو گھر کی جو سیڈز ہیں اس کو کس طرح ہارویسٹ کرنا گھر میں سیو کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ بھی ویڈیو نہیں دیکھی ویڈیو کو پر لنک آرہا لنک پر کلک کریں گے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے تو دوستو اب یہ گملے دیکھ سکتے ہوں گے فٹ کے گملے ہیں اور گجراتی گملے ہیں مٹی کے گملے ہیں تو دوستو ان میں میں ٹرانسپلینٹ کروں گا چلیں دوستو میں آپ سے طریقہ شیئر کرتا ہوں بہت ہی آسان ہے آپ نے دوستو فٹ کے میں نے گملے لیں دیکھ سکتے ہوں گے اور اس میں میں نے جو سوئل یوز کیا وہ ہے گارڈن سوئل ٹھیک ہے دوستو اور بھی کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کتنی فائن سوئل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی فائن سوئل ہے تو ہم اس میں جوہنا لگا لیں گے اس کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی گروڈ کریں گے تو تین گملے ہیں تو اس کو جوہنا ٹرانسپلینٹ کریں گے ٹرانسپلینٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس گملے کو الٹا کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے اس کو بوٹم کو پچھ کریں گے اور دیکھ سکتے ہوں گے آپ بہت ہی آسانی سے اس کا روٹ بول باہر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اس کی روٹ کافی اچھی گروہت کر رہی ہے تو چار چار پلانٹس میں نے رکھ دی ہیں سیپریٹ کر لی ہیں تو آپ نے دیکھا کتنی سانی سے ہم نے اس کے روڈبول کو توڑا اور اس کو ایک ایک پلانٹ کو ہم نے الگ کر لیا ہے دوستو اب کیا کریں گے بہت ہی سیمپل کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہول کرنا ہے بسم اللہ الرحمن ہے اس کے اندر یہ پلانٹ ایسے رکھنا ہے اور مٹی سے کور کرنا ہے ڈائیڈ سیٹ بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی جوہنا کتنی سانی سے ہم نے جوہنا لگا لیا ہے پھر میں آپ سے شیئ کر لیتا ہوں تھوڑا سا زوم بھی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی زیادہ سے آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جن لوگیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانٹی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے دبا دیجئے جزاکاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے ماشاءاللہ یہ بھی لگ چکا ہے یہ بھی پلانٹ جوہنا ایسے ہی بہت ہی آسانی سے ہم لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں دوستو ہمارے پلانٹ جوہنا لگ چکے ہیں تو دوستو آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے تو آپ کو سمجھ لگی ہوگی کس طرح جوہنا ہم نے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے لگا لی ہیں تو یہ سب پلانٹ جوہنا میں لگا کے چلیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں الحمدللہ دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے تینوں گملوں میں لگ چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو طریقہ آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ کس طرح لگانا ہے انگلی کو میں سے ہول کرنا ہے پلانٹ بیچ میں رکھنا ہے اور مٹی سے ہم نے کور کرنا ہے تو دوستو اب آخری کام کیا رہ گیا ہم اسے پانی دے لیں گے تو پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے پانی اچھا خاصا جوہنا آپ نے اپنے پلانٹ کو دینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر پانی دے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے جب ہم پلانٹ جوہنا ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں تو دوستو ان کو پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے الحمدللہ دوستو تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پانے بھی اپنے پلانٹس کو اچھا خاصا جسے کہتے ہیں نہ دے دیا ہے تو دوستو آخری کام یہ ہے کہ ہم نے ان پلانٹس کو شیڈی ایریا پلیس میں رکھنا ہے اس وقت جو یہاں پلانٹ جو پڑے ہیں دوستو یہ گرین نیٹ کے نیچے پڑے ہیں تو ہم نے ان کو دوب میں نہیں رکھنا کافی زیادہ گرمی ہے مہی کا مہینہ ہے دوستو ان کا جہنا سٹریس ختم نہ جائے پلانٹ اچھی گروت کرنا شروع نہ کرتے ہیں آپ نے اس کو ڈرک سن لائٹ میں بلکل بھی رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ہم نے کل کلہ جو پلانٹ ہے کوکس کومیس کو ہم نے گر میں ٹرانس پلانٹ کس طرح کرنا ہے ساری انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کیا اگر کوئی دوستو بات رہ گی ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ریپلائی کر دوں گا الحمدللہ دوستو ٹاپک ختم ہو چکا ہے اب کر لیں گے ہم آج کی اچھی بات دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے دوستو کوئی بھی کام ہو کوئی بھی حاجت ہو تو دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے تو دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے سوفی سے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگے я اللہ تیرے سوا تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کوئی کچھ دنیا میں دوستو نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے اللہ تعالی سے مانگا جائے يا اللہ یہ میرا کام کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے اور وہ ہمارا کام بھی اس میں ہماری مدد کریں گے امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگئے کیونکہ ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک زیو کر دیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جزاک اللہ کیونکہ آپ کا بھائی انشاءاللہ گارڈنگ کی بھی ویڈیز آتے رہے ہیں کسی ایک ناس کام میں چینل پر چلتا رہے گا دین کا بھی ہم کام کرتے رہیں گے تو آپ نے میرے ساتھوں نے ایسے مجھے سپورٹ کرنا ہے زیادہ سیدھا ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تو پاکستان میں پودھر لگاتے ہیں پاکستان کا رابہ رکھیں محول کو خوشکوا رکھیں دوستو میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ